خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے پردان منتری نرندر موڈی نے بھی ہندوستان کو دنیا سے آگے لے جانے کی سکرپٹ لکھ دی ہے چین کے راشت پتی شی جنپنگ کو پردان منتری نرندر موڈی نے مہابلی پورم کی سیر کرائی جنپنگ دو دن کے یعنی 48 گھنٹے کے بھارت دورے پر ہیں اور ان دو مہا شکتیوں کی ملاقات کی جو سب سے اہم بات رہی وہ رہی ہمارے پردان منتری کا پہناوا اپنے مہمان کے سواغت کے لیے خاص طریقے سے تیار ہوئے تھے پی ایم دلی سے قریب 2300 کلومیٹر دور تملناڑو کے اعتحاسک شہر مہابلی پورم میں چین کے راشت پتی شی جنپنگ سے ملاقات کے لیے پہنچے پی ایم موڈی بلکل نئے اوتار میں نظر آئے سفید رنگ کی پارم پر ایک تمیل دھوٹی سفید شرٹ اور کندھے پر تمیل سٹائل میں گمچھا رکھے پی ایم موڈی مہابلی پورم پہنچے موڈی نے جنپنگ سے کرم جوشی سے ہاتھ ملا کر ان کا سواگت کیا دنیا کے دو مہابلی کافی دیر تک تسلی کے ساتھ سڑک پر کھڑے ہو کر باتیں کرتی رہے باتچیت کے بعد شروع ہوا چینی راشپتی کو مہابلی پورم کے درشن کروانے کا سلسلہ پرانک پریٹن اسٹلو والے مہابلی پورم میں پی ایم موڈی نے سب سے پہلے جنپنگ کو ارجن کی تپستیا اسٹلی کی سیر کروائے مانتہ ہے کہ بھگوان شیف کو پرسند کرنے کے لیے ارجن نے یہاں بارہ سال تک دیا تھا پی ایم موڈی خود باریکی سے ایک ایک چیز جنپنگ کو بتاتے اور سمجھاتے دیکھے پی ایم موڈی اور جنپنگ ارجن کی تپستیا اسٹلی کے بعد گھنیش رت کی طرف آگے بڑھے اس کے بعد مہمان جنپنگ کو لے کر پی ایم کرشن کے بٹر بول پہنچے کرشن کا بٹر بول میں ایک بڑا سا چٹان پہاڑ کی ڈھلان پر ہے اسے بھگوان کرشن کے مکھن کی ہانڈی بھی کہا جاتا ہے کرشن کے بٹر بول کے بعد پی ایم موڈی نے جنپنگ کو پنچ رت مندر کے درشن کروائے مہا بھارت کے پانچ پاتروں کے نام پر بنے مندر کے بارے میں جنپنگ کو جانکاری دی گئی پنچ رت مندر دکھانے کے دوران پی ایم موڈی اور جنپنگ نے کرسی پر بیٹھ کر ناریل پانی کا مجھا لیا اس دوران پی ایم موڈی نے خود سے جنپنگ کو ٹیشو پیپر بھی آگے بڑھایا پنچ رت کے بعد پی ایم موڈی جنپنگ کو لے کر سمندر کنارے بنے شور ٹیمپل کی اور بڑھے یہاں پی ایم موڈی نے جنپنگ کو شور ٹیمپل کا اتحاص بھی بتایا شور مندر وشو کی دھروہر میں شامل ہے آٹھوی صدی میں بنا شور مندر دربل شیلی میں بنا ہے مہا بلی پرمے پی ایم موڈی نے مہمان نوازی کا شاندار نمونہ پیش کیا پی ایم موڈی اور جنپنگ کی یہ تصویریں جہاں ایک طرف بھارت چین کے سمندوں کو بتاتی ہے وہی اس سے چین کے پچھلا گوب پاکستان کو مرچی ضرور لگی ہوگی